یا حامل القرآن قد خصک الرحمن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کوئی خادم نہ تھا کوئی ہلپر نہیں تھا اس لئے ابو طلحہ میرا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ملے گئے یہ دس گیارہ سال کے بچے تھے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس سمجھدار بچہ ہے اب یہ جو ہے نا باپ کہہ رہا ہے انس سمجھدار بچہ ہے یہ اس کی صلاحیت ہے بچے کی اس کے اندر سمجھداری ہے وزدم ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں اتنی بڑی شخصیت ہیں اور ایک دس سال کا بچہ آپ کو دیا جارہا ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا اب ہمارے ہاتھ تو یہ کہ اگر کوئی دس سال کا بچہ خود سے بھی یہ کہنا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو ماں کہے گی ابھی تم اس قابل نہیں وہ اللہ کے رسول وہ اتنی بڑی شخصیت تم کیا کرو گے تم تو ان کو تنگ کرو گے چھوڑو پرے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس طرح انکریج کرتے ہیں حضرت انس بہت سے اس میں واقعات سناتے ہیں تو پہلا قدم کس نے اٹھایا ماں باپ نے انہوں نے اپنے بچے کے لیے سوچا کہ یہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے اس کو انکریج کیا اور صرف انکریج نہیں کیا لے گئے ساتھ ہاتھ پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تو ان کو بھی confidence دیا کہ اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں یہ بہت سمجھدار ہے چھوٹے ہوتے بھی سمجھدار ہیں ایسے بہت سا بچے ہوتے ہیں کہ جو اس عمر میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں لیکن ماں باپ ان کو سمجھدار نہیں سمجھتے کیونکہ ان کی expectation بہت بڑی ہوتی بہت high ہوتی اور وہ ان کو نکمہ ہی سمجھے چلے جاتے ہیں تو بچوں کو ان کی خاص صلاحیت کو سامنے رکھ کے confidence دیں حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت سفر اور حضر ہر جگہ کی میں ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا ہر جگہ آپ کی خدمت کرتا تھا آپ نے مجھ سے کسی کام کے بارے میں جسے میں نے کر دیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا اور کسی کام کے بارے میں جسے میں نہ کر سکا آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہم سے اتنا سبر نہیں ہوتا نا ہم ساتھ ہی تفسرہ کر دیتے ہیں یہ کیوں نہیں کیا یہ ایسے کیوں کیا یہ ویسے کیوں کیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا جہاں وہ اور بھی کانفیڈنس لوس کر دیتا ہے کہ ہاں میں تو نہیں کر سکتا اچھا اس کا نقصان کے تو پھر ہمیں ہی ہوتا ہے جو وہ کام نہیں کر پاتا لیکن غلطی ہماری اپنی ہوتی اس کا کانفیڈنس خراب کرنے کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس سے خدمت لے رہے ہیں لیکن ان کے اوپر منفی قسم کے اثرات نہیں ڈال رہے ہیں کہ ان کو ہر وقت کرتے رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھ دیتے بچہ ہے اگر یہ کام نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں بچہ ہے یہ کتنی بڑی شہادت ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے ایسا کیوں کیا اور کبھی جو نہ کیا تو یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا ہم بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اتنا ہے حسنہ ہم نے اسی طرح بچوں کی سلف اسٹیم یا ان کا کانفیڈنس بڑھانے کے لئے ان کو اہم ذمہ داریاں بھی دیں بڑے کام بھی دیں ان کو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے لوگوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے اس بچے کو آپ پر نازل ہونے والی قرآن کی دس سے کچھ زیادہ صورتیں یادیں ایسا تھا کہ مجلس سے ان کو بچہ آتا ہے ہم دیکھ کے ایک دم اس کو خوش ہوتے ہیں یا پیار سے دیکھتے ہیں تو ایسے ہی آپ نے زیادہ کو دیکھا تو صحابہ نے اور تعریف کی کہ اس بچے کو دس سے زیادہ صورتیں یادیں تو آپ کو بہت تعجب ہوا کہ اچھا ہے اس کا حافظہ اتنا اچھا ہے فرمایا زیادہ یہودیوں کا طرز تحریر سیکھ لو عبرانی سبان سیکھ لو آپ نے کسی بڑے کو نہیں کہا بچے کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ لینگویج سیکھ لو کیونکہ اللہ کی قسم اپنے خطوط کے حوالے سے مجھے ان پر اعتماد نہیں کہ جب مجھے ان سے لکھوانا ہوتا ہے تو مجھے نہیں پتہ چلتا کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی لکھائی سیکھنا شروع کر دی ابھی پندرہ دن نہیں گزرنے پائے تھے کہ میں اس میں محارت حاصل کر چکا تھا معاشری حاصل کر لی تھی میں ان کے خطوط پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا اور جب آپ جواب دیتے تو میں ہی اسے لکھا کرتا تھا اب آپ دیکھئے کہ ایک بچہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ایک ہیڈ اپ سٹیٹ ہیں ان کے خط پڑھ کے سنا رہے اور خط لکھ رہا ہے کبھی آپ دیں گے کسی بچے کو یہ کام اگر وہ کرنا بھی چاہے تو ہم کہیں گے جا جاؤ تم بچے ہو اتر بڑوں کی وجلز میں نہ بیٹھو پھر سلف اسٹیم بیلد کرنے کے لیے بچوں کی جو فیزیکل ویکنسز ہیں ان پر ہسنا نہیں نا کسی کو ہسنے دینا ہے بولی نہیں کرنے دینا بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے حق لا کے بولتے ہیں یا بعض وقت تھوڑے موٹے ہوتے ہیں یا بعض وقت کوئی اور کمی بیشی ہوتی ہے تو اس پر آپ نے ان کو مزاق کا نشانہ نہیں بنانا اور نہ بننے دینا ہے کوئی اور بھی بنا رہا تو اس کو بھی روکنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کے حکم دیا تو وہ درخت پر چڑ گئے آپ نے انہیں کچھ لانے کے لئے کہا تھا صحابہ ابن مسعود کو جب درخت پر چڑتے وہ دیکھتے ہیں تو ان کی پندلی ان کو نظر آتی تو وہ پتلی پتلی پندلیاں دیکھ کے ہنسنے لگتے آپ نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو آپ کو پتا چل گیا ہے کہ یہ ان کی پندلیوں پر ہنس رہے ہیں کہ پتلے پتلے اوپر چڑے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا یقیناً عبداللہ کا فاؤں قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا تم ان پندلیوں پہنس رہے ہو یہ احد سے بھی زیادہ بھاری ہے ادھر صحابہ بھی رک جائیں گے جن کی ہنسی نکل گئی بعضوں کو تو ترہاں کوئی ایسی چیز دیکھا ہے بے سیار بھی ہنسی نکل جائے اور دوسری طرف عبداللہ بن مسعود کو قطن کوئی احساس کم تلی نہیں ہوگا کہ ہائے میری پندلیاں ایسی کیوں ہیں لیکن اس کے برقس ہم کیا کرتے ہیں کوئی جو بچے میں ویکنس ہو جس میں اس کا اپنے بچارے کا کچھ بھی قصور نہ ہو اسے بار بار تانے دیتے چلے جاتے ہیں یہاں اب احساس کم تلی میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے پرہیز کیجئے اسی طرح بچوں کو جو ٹائم دینے کی بات ہے توجہ دینے کی برادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے اتنے میں حسن وسلم سرخ کمیز پہنے ہوئے آئے وہ گر رہے تھے اٹھ رہے تھے شرامتیں کر رہے تھے آپ ممبر سے اترے ان کو پکڑا اور دونوں کو ممبر پہ لے گئے ہم ہوتے تو کیا کرتے اس بچے کو پکڑا اور باہر لے جاؤ آپ نے کسی کو نہیں کہا وہ آ رہے ہیں گر رہے ہیں پڑ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں آپ اترتے ہیں جا کے ان کو پکڑی اوپر لے آتے ہیں اب ان کو پتہ ہمیں توجہ دی جاری ہے کیونکہ سیلپ اسٹیم بڑھ رہی ہے نہیں